اے میرے نبی میں نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کتاب کی تلاوت کیا کرو اقیم الصلاح اور نماز کو قائم کرو اطلو ما اوحیا الیک من الکتاب و اقیم الصلاح اے میرے نبی میں نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کی تم تلاوت کیا کرو اور تلاوت کرنے کے بعد تم نماز کو قائم کیا کرو اور نماز کو قائم اس لئے کرو انسلات طنہا عن الفحشائی والمنکر یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکنے با دیا ہے جن لوگوں نے ایمان لے آنے کے بعد عمل صالح کر لینے کے بعد اللہ تبارک وطالہ کی نماز کو ادا کر لینے کے بعد اللہ تبارک وطالہ کی دیلوبی دولت کو اللہ کی داہ میں خلچ کر لینے کے بعد جب اس کا عجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو جاتا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن ان کی پیشانیوں میں شکر نہیں ہوں گے یہ لوگ غم زیادہ نہیں ہوں گے یہ لوگ خوف زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے لئے تو جنگل کا فیصلہ ہو چکا ہوگا میرے عجیز ساتھیوں اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں جو لوگ نماز کو پڑھا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کے لئے بہترین بدلہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کے لئے بہترین عجر موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رائے کہ اے میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے ایمان کو لیایا وَكُلِّ عِبَادِيَا اللَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَا ان لوگوں کو کہہ دیجئے میرے ان بندوں تک اس بات کو پہنچا دیجئے جن لوگوں نے ایمان کو لیایا ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو قائم کرے وَأَيُن فِقُّ مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ اور ہم نے جو انہیں دیا جو ہم نے رزق انہیں دیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی داستے میں بھی خفیہ طور پر خرچ کرے علانیہ طور پر بھی خرچ کرے جس عبادت کو ہم اور آپ نماز کہتے ہیں اسی چیز کو عربی میں صلاح کہا جاتا ہے صلاح ایک لفظ صلح سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے تعالق یعنی نماز کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعالق قائم کرنا جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر پانچ وقت کے نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسی نماز کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اسی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں چاننے کی کوشش کریں گے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ بتا دوں کہ آج تک ہم نے قرآن اور حدیث دونوں سے نماز کی اہمیت کے بارے میں جانا اور سمجھا لیکن اس کی اہمیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے اگر ایک آدمی اس کی اہمیت کے اوپر تدبر و تفکر کر لے تو ایک آدمی اپنی پوری زندگی کو بغیر نمازی میں نہیں گزار سکتا جو اہمیت قرآن نے نماز کی بتائی ہے اگر اس کا علم ایک آدمی کو ہو جائے تو وہ آدمی زندگی بھر نماز میں اپنی زندگی کو گزارے گا بے نمازی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کرے گا میں اس کی مثال میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف اپنی چہرے کو کر کے نمازیں پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کیلئے کھڑے ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگارِ عالم ہمارے لئے قبلے کو بدل دیا جائے اور ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویلِ قبلہ یعنی قبلے کو بدلنے کا حکم دیا اور نماز ہی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتِ کریمہ نازل کر دی سَيَقُولُ الصُّفْحَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي قَانُوا عَلَيْهَا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حالت میں ہی یہ حکم دے دیا کہ اپنے قبلے کو بدل لیا جائے یعنی بیت المقدس سے اپنے چہرے کو فیر کر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا جائے اور صحابہ اکرام نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلے کو بدل دیا جب یہ باتیں کفار و مشرقین تک پہنچی تو ان لوگوں نے وہ حویلہ کرنا شروع کر دیا مشرقین نے اس کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیا اور مشرقین اور کافر اسی تاک میں لگے ہوئے رہتے تھے اسی فراک میں رہتے ہوئے رہتے تھے کہ کہیں سے مجھے کوئی سونسا مل جائے اور مسلمانوں کے اوپر تنزکس آ جائے جب اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تو کفار و مشرقین نے مسلمانوں کے اوپر تنزکسنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پہلے قبلے کو بدل کر کے بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا ہے تو کیا اس سے پہلے جو تم قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف موہ کر کے نماز کو پڑھا کرتے تھے پھر اس نماز کا کیا ہوگا کیا وہ تمہاری ساری کی ساری نمازیں برباد ہو جائے گی جب کفار و مشرقین نے یہ سوال کھڑا کیا تو اس کے زد میں کچھ مسلمان بھی آگئے کچھ صحابہ کرام بھی آگئے اور وہ بھی یہ سوال کرنے لگے کہ آخر ہماری نماز کا کیا ہوگا جو ہم نے بیت المقدس کی طرف موہ کر کے یعنی اپنے چہرے کو کر کے میں نے نمازیں پڑھی ہے اس نماز کا پھر کیا ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا جواب قرآن مجید کے اندر دیا وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيُدِعَ ایمَانَكُمْ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ لوگ سوالیا نشان کھڑا کر رہے تھے کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف موہ کر کے نمازیں پڑھی ہے آخر اس نمازوں کا کیا ہوگا کہیں وہ ہماری نمازیں برباد نہ ہو جائے کہیں وہ ہماری ضائع اور برباد نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اسی کا جواب اس آیتِ کریمہ کے اندر دے رہا ہے وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيُدِعَ ایمَانَكُمْ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کیا پڑھی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں وہ تمہارے ایمان کو برباد کر دیں وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيُدِعَ ایمَانَكُمْ سوال صحابہ اکرام اور کفار و مشرقین یہ کر رہے تھے کہ اس نماز کا کیا ہوگا جو ہم نے بیت اللہ کی طرف اپنی موہ کر کے نمازیں پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس آیتِ کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کیا پڑھی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں سوال نماز کا ہو رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اسی نماز کو ایمان کہہ کر کے اس نماز کی اہمیت کو بڑھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے وَمَا كَالَ اللَّهُ لِيُدِعَ ایمَانَكُمْ اللہ تبارک و تعالی کو کیا پڑھی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو بے عین ہی ایمان کہہ رہا ہے یعنی نماز ہی کوئی ایمان قرار دے رہا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کی ایک سب سے بڑی اہمیت کو واضح کیا ہے اگر ایک آدمی بغیر نماز کی یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں بغیر نماز پر یہ کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں ہم متقی ہیں ہم پریزگار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو ایمان کہہ کر کے اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز ہی کو ایمان قرار دے رہا ہے بغیر نماز کے اس کا ایمان مکمل ہوئی نہیں سکتا اور اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام کی پانچ ستونوں میں سے ایک ستون نماز ہے کلمہ الا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی عائد ہوتی ہے تو وہ ذمہ داری نماز کی ذمہ داری ہے اگر آپ نے نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ زکاة کو ادا کریں اگر آپ نے نماز کو ادا کر لیا اس کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ روزے کی فریضے کو انجام پورا کریں اگر آپ نے نماز کو ادا کر لیا پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ حج اور بیت اللہ کے اندر جا کر کے تواف کریں اور حج بیت اللہ کریں اگر آپ بے نمازی ہیں تو یہ یاد لہے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے اس بات کو بالکل کلیر کر دیا کہ نماز ہی ایمان ہے اور قرآن کے اندر اس بات کو واضح کرنا گویا کہ یہ نماز کی ایک بہت بڑی اہمیت کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے میں نے جو آیتِ قریمہ خطبہِ مسنونہ کے بعد دلاوت کی ہے آئے اس آیتِ قریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس سے بھی نماز کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ العجیز میں آخر میں آکر کے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اور باقی جتنی بھی باتیں ہوگی میں قرآنی آیت سے نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ جو انسان قرآن کے اوپر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہی آدمی اسی نماز کا ممکن ہے اسی نماز کا انکار کرنے والا ہے اسی نماز سے اپنی دامن کو چھوڑانا چاہتا ہے اور اسی نماز سے اپنا پیچھا چھوڑانا چاہتا ہے ان لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ بغیر نماز کی کوئی بھی انسان اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر نہیں سمجھتا ہے کیونکہ نماز یہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کا تھندک اسی نماز کو کہا ہے اگر آپ اسی نماز سے انکار کرتے ہیں اور اسی آنکھوں کے تھندک کو چھیننا چاہتے ہیں اور جو آدمی اپنے نبی کی آنکھوں کو تھندک کو چھیننا چاہے بھلا وہ آسمی آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے بھلا وہ آدمی کیسے مومن ہو سکتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا جو انسان نماز کا ممکر ہے جو انسان نماز کا انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیرہا ہے اطلو ما اوحیہ الیکا من الکتام اے میرے نبی میں نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کتاب کی تلاوت کیا کرو اقیم الصلاح اور نماز کو قائم کرو اطلو ما اوحیہ الیکا من الکتاب و اقیم الصلاح اے میرے نبی میں نے جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کی تم تلاوت کیا کرو اور تلاوت کرنے کے بعد تم نماز کو قائم کیا کرو اور نماز کو قائم اس لئے کرو کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکنے والی ہے اب کوئی آدمی سوار یہ کر سکتا ہے کہ نماز کے اندر یہ پاور کہاں سے آگئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر سجدہ کر لیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر اپنے سر کو جھکا دیا جائے تو اس نماز کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ جائے کہ وہ ایک انسان کو برائیوں سے روک دے ایک انسان کو برائیوں سے روک دے نماز کے اندر اتنی پاور اور نماز کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے اس کی مثال آپ دوائیوں سے سمجھیں جب کسی کے اوپر کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے ایک انسان دوائی کھاتا ہے یہ سوچ کر کے کہ وہ بیماری ٹھیک ہو جائے اب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ دوائی کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے دوائی کے اندر طاقت اس وقت آتی ہے جب اس دوائی کے اصول کے اوپر چلا جائے یعنی اس دوائی دینے والے ڈاکٹر نے تمہیں جو اصول بتایا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس دوائی کو کھانا ہے اور دوائی کو کھانے کے بعد کسی ایسے چیز کا استعمال نہ کیا جائے کسی ایسے غزہ کا استعمال نہ کیا جائے جس غزہ سے دوائی کی جو پاور ہے وہ ظاہر ہو جائے دوائی کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے اگر آپ ان دو چیزوں کے اوپر ڈاکٹر تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہے اگر ان دو چیزوں کے اوپر آپ عمل کرنے جائیں گے تو یہ بات ہوتا ہے کہ وہ دوائی اثر کرے گی اور وہ دوائی تمہاری بیماری کو لٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے ڈاکٹر کا جو اصول ہے ڈاکٹر نے جو طریقہ بتایا ہے آپ نے اسی طریقے سے اس دوائی کو کھایا ہے اور جب آپ نے اسی طریقے کو فالو کیا اسی رول کو فالو کیا جو ڈاکٹر نے بتایا آپ نے ٹائم ٹو ٹائم دوائی کو لیا اور آپ نے کسی ایسے اشیاء کا خود دونوش نہیں کیا اپنے پیٹ کے اندر ایسی چیز کو داخل نہیں کیا جو دوائی کی پاور کو کاٹ سکیں جو دوائی کی پاور کو ختم کر سکیں تو یہ بات تیہ ہے کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی بلکل یہی مثال نماز کی بھی ہے اگر آپ نے نماز کو سنت نبوی کے مطابق پڑھی تو یہ بات تیہ ہے کہ جب بھی آپ گناہ کے طرف جائیں گے آپ کی زہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم تو وہ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ہم تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں ہم تو وہ ہیں جو مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے تو ہم توڑ کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں بھلا ہم برائیوں کی طرف کیسے جا سکتے ہیں اگر ہم سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کو پڑھیں گے تو یہ بات تیہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو برائیوں سے رکھ لے جائیں گے اللہ نے نماز کے اندر وہ روحانی تاثیر رکھی ہے نماز کے اندر وہ روحانی پاور رکھی ہے کہ اگر ایک انسان اخلاص کے ساتھ اگر ایک انسان حرام چیزوں سے بچنے کے بعد اگر ایک انسان حرام طریقے کی جو خرد و نوش ہے ان سے بچنے کے بعد اگر نماز کو قائم کرتا ہے تو یہ بات تیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت کریمہ کے اندر کہا کہ یہ تم نماز تمہیں برائیوں سے رکھ دے گی یہ نماز تمہاری ہاتھ پکڑ کر کے تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر کے تمہیں برائیوں سے رکھے گی اگر آپ حدیث کے مطابق اگر آپ قرآن کے مطابق نمازیں آدھا کیا کریں گے تو میرے عجیز ساتھیوں آپ برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے جائیں گے آپ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے جائیں گے جب آپ نماز کو اخلاص کے ساتھ آدھا کریں گے جب آپ نماز کو طہارت کے ساتھ آدھا کریں گے جب آپ نماز کو بتائے ہوئے سنت نبوی کے طریقے پر آدھا کریں گے تلاوت کریں گے جو ہے ربو و سجود نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر کریں گے جب آپ تشہود میں وہی دعا پڑھیں گے جو اللہ کی نبی نے بتائی ہے جب آپ جو ہے نماز کے اندر انہی چیزوں کو پڑھیں گے جو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر بتائی ہے تو آپ اتمنان ہو جائے کہ آپ کی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت تک پہنچے گی اور جب آپ کی نماز شرف قبولیت تک پہنچے گی تو آپ برائیوں سے رک جائیں گے آپ جو ہے غلط کاموں سے رک جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کو سنت نبوی کے مطابق پڑھا جائے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بادنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہاتھ بادا جائے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھانے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہاتھ اٹھایا جائے جہاں پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے بعد اٹھنے کا حکم دیا ہے وہاں پر امام کے بعد اٹھا جائے جہاں پر امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر امام کے ساتھ سلام پھیرا جائے اگر آپ نے اس رول کو فولو کیا تو یہی نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شر سے قبولیت تک پہنچے گی اور یہی نماز ایک انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے یہی نماز ایک انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے تو یہ نماز کی اہمیت ہے یہ نماز کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم برائیوں سے روک جاؤ گے اگر اس نماز کی پابندی کر لوگے اگر نماز کو پڑھ لوگے تو تم برائیوں سے رک جاؤ گے یہ نماز کی سب سے بڑی اہمیتوں میں سے ایک اہمیت ہے یہ نماز کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے دوسری آیتِ قریمہ اللہ تبارک و تعالی سور بقرہ کے اندر انشاءت فرمارائے انہاں اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لے آیا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی اوپر ایمان لے آیا ایمان لے آنے کے بعد نیک عمل کیا ایمان لے آنے کے بعد صالح عمل کر لیا ایمان لے آنے کے بعد قرآن کی حصولوں کی اوپر عمل کر لیا اور نماز کو قائم رکھا جن لوگوں نے ایمان لے آنے کے بعد عمل صالح کیا اور نماز کو قائم کر لیا اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے رزق دیا ہے اس رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں خرچ کر لیا لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو اس کا عجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا عجر موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا جو ہے بدلہ موجود ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے ایمان لے آنے کے بعد عمل صالح کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کو عدا کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیروی دولت کو اللہ کی داہ میں خرچ کر لینے کے بعد جب اس کا عجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے ہو جاتا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن ان کی پیشانیوں میں شکر نہیں ہوگی یہ لوگ غم زیادہ نہیں ہوں گے یہ لوگ خوف زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے لئے تو جنت کا فیصلہ ہو جگا ہوگا میرے عجیز ساتھیوں اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں جو لوگ نماز کو پڑھا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کے لئے بہترین عجر موجود ہے اس کے لئے جو لوگ نماز کو پڑھا کرتے ہیں وقت پر نماز کو عدہ کر لیا کرتے ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم نماز کو پڑھا کرتے ہیں اس کے لئے اس کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں موجود ہے اور اس کا بدلہ ملہ یہ بھی ایک نماز کی اہمیت ہے تیسری آیت کریمہ وَقُلِّ عِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ اَيَّا تِيَا يَوْمُ لَا بَيْعُن فِيهِ وَلَا خِلَان اللہ تبارک وطالعہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رائے کہ اے میرے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے ایمان کو لیایا وَقُلِّ عِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ ان لوگوں کو کہہ دیجئے میرے ان بندوں تک اس بات کو پہنچا دیجئے جن لوگوں نے ایمان کو لیایا ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو قائم کرے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ اور ہم نے جو انہیں دیا جو ہم نے رزق انہیں دیا اس کو اللہ تبارک وطالعہ کی داستے میں بھی خفیہ طور پر خرچ کرے علانیہ طور پر بھی خرچ کرے وَيُنْفِقُونَهَا سِزْرَمْ وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَا يَوْمُ اللَّا بَيْعُلْ فِيهِ وَلَا خِلَال اے میرے نبی ان لوگوں سے بتا دیجئے کہ آپ نماز کو قائم کریں اور آپ اپنی دورت کو اللہ کی راہ میں اعلانیہ طور پر بھی خرچ کریں خفیہ طور پر بھی خرچ کریں کیونکہ اگر آپ اس طوریہ کے اندر یہ کام آنجام دیں گے تو قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے جو قیامت کا دن نہ تو خرید و فروخت کا دن ہے نہ تو کوئی انسان کسی کو رشوت دے سکتا ہے نہ تو کوئی انسان گزگوری کے کام کو انجام دے سکتا ہے لا بیعن فیہ و لا خلال اس دن جو ہے خرید و فروخت نہیں ہونے والی ہے کہ ہم اپنی دولتوں کو دیکھ کر کے نیک آمن کو خرید لیں گے اپنی دولت کو دیکھ کر کے ہم جنت کو خرید لیں گے یہ چیز چلنے والی نہیں ہے اے نبی آپ ان لوگوں تک اس بات کے پہنچا دیجئے کہ وہ دن تمہیں ان کامہ کا بدلہ ملنے والا ہے جس دن جو ہے بے اور شرع نہیں ہونے والی ہے جس دن خرید و فروخت نہیں ہونے والی ہے جو چیز آپ نے اس دنیا کے اندر کیا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے وہی چیز کام آنے والی ہے اگر آپ نے اس دنیا کے اندر اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے نمازیں نہیں پڑھی تو یاد رہے وہ دن تمہیں اس کا غامی عذاب اغتنا پڑے گا کہ وہ دن جو ہے اور وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی دوست بھی کام آنے والا نہیں ہوگا جس دوست کے اوپر جس دوست کو ساتھ سمجھ کر کے ہم اس دنیا کے اندر فولے نہیں سواتے وہی دوست کا دشمن بن جائے گا وہی دوست قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہوگا اسی چیز کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ ابراہیم کی چوتھی آیت کریمہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے حجرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حجرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے سامنے دعا کی اے میرے پروردگارِ عالم مجھے نماز کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے ایک ایسا نبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے وہ نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہے اے میرے پروردگارِ عالم ربی جعلنی مقیم الصلاح اے میرے پروردگارِ عالم مجھے پانچوں وقت تکی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے وَمِن زُرِّيَتِ میری زُرِّیت کو بھی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دیجئے میری ضروریت کو بھی نمازی بنا دے آج ہم اور آپ نماز تو پڑھ لیا کرتے ہیں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے سجدہ کر لیا کرتے ہیں اس آیتِ کریمہ سے یہ میسج اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو اس انسان کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ضروریت کو بھی نماز کا حکم دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کے لیے دعا بھی کرے کہ پروردگارِ عالم جس طرح میں آپ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں جس طرح میں آپ کے سامنے جو رکوع اور سجود کرتا ہوں پروردگارِ عالم میرے اولاد کو بھی نمازی بنا دے میرے ذریعت کو بھی نمازی بنا دے میرے ذریعت کو بھی سجدہ کرنے والا بنا دے یہ ایک انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے اور حجرتِ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اپنی ذریعت کے لیے نماز کی دعا کی اور پھر یہ کہا اے میرے رب میرے اس دعا کو قبول کر لے میرے اس دعا کو شرف قبولیت درش دی یہ آیتِ قریمہ جو ہے ایک انسان کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان جب نماز پڑھ لے اس کے بعد اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے ضروریت کا بھی فکر کر لے اپنے اولاد کا بھی فکر کر لے کہ وہ انسان بھی پانچوں وقت کی نمازی بن جائے پانچویں آیتِ قریمہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اشاعت فرماتا ہے قد افلح المؤمنون کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان کو لے آیا جن لوگوں نے ایمان کا دعا کر لیا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کی اوپر ایمان لے آیا قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاصعون اللہ تبارک و تعالی کامیاب لوگوں کی لسٹ میں نمازی کو داخل کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی تو اس آیتِ قریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن لوگوں نے ایمان کو لے آیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فوراں نماز کا تذکرہ کر رہا ہے ایمان لے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا نماز کا تذکرہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے نماز کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں وہ لوگ بھی جو فلاح پانے والے ہیں جو لوگ نماز کو خشو اور خضو کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں جو لوگ نماز کو خشو اور خضو کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں نماز میں کوئی جلدی بازی نہیں ہوتی ہے نماز کو جب پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو پوری مطمئن ہو کر کے نماز کو پڑھنے کے لئے آتے ہیں کہیں جلدی بازی میں دے دھڑا دل سجدہ کرنا یہ خشو اور خضو نہیں ہے نماز کو جلدی بازی میں پڑھنا یہ نماز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللذینہم فی صلاتہم خاشعون کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز کو خشو اور خضو کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوی آیت کریمہ کے اندر اشارت فرمایا واللذینہم فی صلاتہم واللذینہم علی صلاتہم یحافظون اور کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی جن لوگوں نے اپنی نماز کی نگہ بانی کر لی وہ لوگ کامیاب ہو گئے اب کون لوگ نماز کی نگہ بانی کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اپنی نماز کی نگہ بانی کون لوگ کر رہے ہیں اپنی نماز کی نگہ بانی کون کر رہے ہیں ہم تو وہ ہے جو نماز پڑھنے والے نہیں ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُرُ تامیاب ہو گئی وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت جو اس دنیا کے اندر کرتے ہیں اپنے نمازوں کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت آئے فوراً جو ہے نماز کو پڑھ لیا جائے اور نماز کو پڑھ لینے کے بعد ہر اس عمل سے رک جائے جو عمل جو ہے اسلام نے حرام قرار دیا ہے ہر اس عمل سے رک جائے جو اسلام کی نظر میں فہش کام ہے جو اسلام کی نظر میں غریانیت کو فروغ دینے والی ہے جو اسلام کی نظر میں قبیح مانے جانے والی عمل ہے ہر اس عمل سے رک جائے یہی انسان ہے جو اپنے نماز کی حفاظت کر رہا ہے جو اپنے نماز کی نگہبانی کر رہا ہے یہی انسان ہے جو اپنے نماز کی نگہبانی کر رہا ہے اور ایک آیت قریبہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں یہ جمعے کے دن کے لئے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءات فرماتا ہے یا ایوہا اللہ دین آمانو اذا نودی علی صلاة مینیوں میں جمعہ اے لوگو اے ایمان والو جب مسجد سے جمعے کے لئے تمہیں بنا دیا جائے تو تم دور پڑھو اور تم مسجد کے اندر چلے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ملبس ہو جاؤ میرے عجیز ساتھیوں یہ آیتِ کریمہ آپ لوگوں کے لئے ہے یہ آیتِ کریمہ آپ لوگوں کو تنبیح کر رہی ہے جو ہے تقریر شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پندرہ منٹ کے بعد آپ مسجد کے اندر آتے ہیں یہ آیتِ کریمہ چیخ کر کے تمہیں پکار رہی ہے تمہیں کہہ رہی ہے کہ اے لوگو ایک تو نماز بھی نہیں پڑھتے جمعے کے دن تمہیں پکارا جا رہا ہے جمعے کے دن تمہیں بلائی جا رہی ہے لیکن تم مسجد کے اندر اس وقت آتے ہو جب تمہارے لئے ریجسٹریں بند ہو جاتی ہیں جب تمہارے لئے جو ہے لکھنے والے خط بند ہو جایا کرتے ہیں اس وقت مسجد کے اندر آیا کرتے ہیں میرے عجیز ساتھیوں یہ آیتِ کریمہ آپ کو پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ جیسے ہی مسجد سے تمہیں جنہ کے لئے بلائی جائے فوراں مسجد کے اندر تاخل ہو جاؤ اور تم اپنے بے اور شرع کی چیزوں کو اپنے جگہ پر چھوڑ دو خرید و فروخت کی چیزوں کو چھوڑ دو تجارت کی چیزوں کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لکھو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بڑھو یہ جو ہے جمعہ کے دن کے لئے یہ آیتِ کریمہ ہے آپ لوگ اس آیتِ کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اب آپ لوگ اور ہم سب مل کر کے ایک حدیث کی طرف جاتے ہیں اس سے واضح ہوتی ہے کہ ہم کتنے بڑے بدبخت ہیں ہم کتنے بڑے ظالم ہیں ہم کتنے بڑے فسادی ہیں ہم کتنے بڑے فرادی ہیں کہ اس نبی کی بات کو نئی مانتے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لئے رحمت العالمین بنا کر کے بھیجا ہے جس نبی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وقت پر موجود ہے مرس الموت میں مرتلا ہے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات اپنی زبان سے آدھا کر رہے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت وسقرات الموت پروردگار عالم موت کی سختی سے میری مدد فرما موت کی بےہوسی میں میری مدد فرما ایسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں اے صحابہ اے کرام اے مسلمانوں الصلاح الصلاح تم نماز کی پاس داری کرنا تم اپنے نماز کی لحاظ کرنا تم اپنے نماز کو اس کے وقت پر آدھا کرنا اپنی نماز کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم آدھا کرنا اللہ تعالیٰ کہ اس محمد نبی کا آخری کلام یہ ہے کہ تم نماز کو وقت پر آدھا کرو میرے عجیز ساتھیوں ہم کتنے بڑے ظالم ہیں ہم کتنے بڑے مستثبر ہیں کہ وہ نبی ہمیں اپنی آخری وقت پر اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ہم نماز کو پڑے ہم نماز کی پاس و لحاظ رکھیں ہم نماز کو قائم کریں لیکن ہم اتنے بڑے ظالم ہیں یہ ہماری بدبختی کی دلیل ہے یہ ہماری ظالم ہونے کی دلیل ہے کہ ہم مسجد سے آزانے سننے کے بعد اپنی گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے رہ جاتے ہیں اپنی گھروں کے اندر جو ہے سوئے ہوئے رہ جاتے ہیں اپنی دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے رہ جاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں میرے عجیز ساتھیوں آج اگر کوئی انسان اسی دنیا کے اندر عامی انسان ہو جس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے بس ایک مسلمان ہے اگر وہ ایک وعدہ کر دے مرتے وقت کہ اے میرے بیٹے میں مرتے وقت تم سے یہ وسیعت کر کے جا رہا ہوں کہ تم زندگی بار اس بات کے اوپر عمل کرنا تو ایک بیٹا اس بات کی خیرہ ورزی کرنے میں سو مرتبہ سوچے گا کہ میرے باپ نے مرتے وقت تو مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں فلا چیز کے طرف نہ جاؤں میں فلا چیز کی فاس و لحاظ کروں وہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی باپ کے بات کو ماننے کے لئے تیار ہو جانتا ہے لیکن اس آخری نبی کی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جس آخری نبی نے کہا کہ ہم اپنے امتیوں کے لئے اپنی دعا کو بچا کر کے رکھے ہیں اور کل قیامت کے دن اسی دعا کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی امت محمدیہ کے لئے شفارس کے طور پر جو ہے ہم استعمال کریں گے میرے عجیز ساتھیوں ہماری بدبختی کی دلیل ہے ہماری ظالم اور مستقبر ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس واضح چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے نماز کی لحاظ نہیں کرتے ہم اپنے نماز کی پاسداری نہیں کرتے میرے عجیز ساتھیوں اور اس بات پر بھی اور فکر کیا جائے کہ مسجد سے جب آزانیں دی جاتی ہے مسجد سے جب ایک انسان کو نماز کے لئے بلائی جاتا ہے کامیابی کے لئے بلائی جاتی ہے اور ایسے بخت میں جب ایک انسان نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتا ہے تو میرے عجیز ساتھیوں یہ ایک انسان کی ظالم ہونے کی دلیل ہے وہ اپنے ظلم اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ آدمی اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے میرے عجیز ساتھیوں تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے میں نے ایک حدیث کو اس بات کو واضح کرنے کے لیے پیش کیا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتائی ہے وہی چیز اللہ کے نبی نے حدیث نبویہ کے اندر بھی بتائی ہے وہی چیز اللہ کے نبی نے حدیث نبویہ کے اندر بھی بتائی ہے تو دونوں کے اوپر عامل کیا جائے اور نماز کی اہمیت کا انکار نہ کیا جائے نماز کی فضیرت کا انکار نہ کیا جائے اور نماز کا منکر نہ بنا جائے ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے کے توفیق اغدا فرم